بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے اور بھارت کے کسانوں کی بھلائی کے لیے کندر سرکار کا یوجنہ چلا رہی ہے اور اسی کڑی میں اب سرکار کسانوں کے لیے ایک خاص ریڈیو کارکرم بھی شروع کرنے جا رہی ہے پی ایم موڈی کے من کی بات کارکرم کی طرز پر ہی اب کندری کرشی منطری شیورات سنگھ چوہان کسان کی بات پرگرام شروع کریں گے شیورات سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ کسانوں کو کرشی سے جڑی کئی اہم جانکاریاں اس پروگرام کے ذریعے ملے گی لیکن مقصد ہے کہ اب بیگیانک آدھار پر کرشی کی جائے تاکہ کسان اپنے ادیو کو فائدے مند بنا سکے اور اس میں بہتر طریقے سے آگے قدم بھی بڑھا سکے اور اسی لیے بھی سرکار ماسک ریڈیو کارکرم کسان کی بات شروع کرنے والی ہے اس پہل کا ادیش ہے کرشی کے شیطر میں کس طرح سے آدھونک طریقے سے اب لوگوں کو جاگروک کیا جائے اور کسانوں کو اتیادھونک ویگیانک جانکاریاں بھی مہیا کروائی جائے جس سے کہ وہ اپنے شیطر میں مضبوطی سے کچھ نیا کرنے کے لیے بھی سہج جھٹا سکے خاص بات یہ ہے کہ کینڈری کرشی منتری شیورات سنگھ چوہان خود کرشان کے بیٹے ہیں اور اسی لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کو ان کا کام فائدے کا محسوس ہو اس کے لیے جو کچھ سرکار کی اور سے بن پڑے گا وہ ضرور کریں گے کسان کی بات کارکرم شروع ہوگا اور اس کارکرم میں کرشی ویگیانک شامل ہوں گے کرشی ویبھاگ سے جڑے کئی ورشت ادھیکاریوں کی موجودگی ہوگی خود منتری اس میں شامل ہوں گے جو کی سروتم پدھتیوں اور ویگیانک پدھتی سے کس طرح سے کرشی کی جا سکتی ہے کون سی چیزیں ہیں جو ابھی کھیتی ہر لوگ ویگیانک طریقوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں ان تمام شنکاؤں آشنکاؤں کو دور کرتے ہوئے انہیں سمجھایا بھی جائے گا کہ نیا طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو ان کے حط میں ہو شیورات سنگھ چوہان نے کسانوں کو ویگیانک لاب تیزی سے ہستانتریت کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کے پاس میں اکثر جانکاری کا ابھا ہوتا ہے جس میں کیٹ ناشکوں کا کس طرح سے دروپیوگ بڑھنے لگا یہ بھی ایک اہم بات ہے اس طرح سے کئی اور چیزیں ہیں جو صرف جانکاری کے ابھاؤں میں کسانوں کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے اور اسی پر اب بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دراصل انہوں نے خود کیوں محسوس کیا کہ من کی بات کارکرم کی طرز پر ہی شروع کیا جائے کسان کی بات کسان کی بات بھارت کے کرشی شیطر کو ایک طرح سے پنر جیویت کرنے میں ایک بڑی بھومی کا نبھائے گا یہ خود کرشی منتری شیورا سنگھ چوہان کا ماننا ہے ویجیان کنڈروں کو کسانوں کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ایک کرت کرنے اور کرشی کرمیوں کے بیچ میں چرچہ کو بڑھاوا دینے پر اس کارکرم کے ذریعے زور دیا جائے گا کرشی منتری نے ستنتتہ دیوس پر آئیوجیت ایک کارکرم میں کہا کہ ہمارا لکش بھارت کو وشو کی خادی ٹوکری بنانا ہے یعنی کہ فوڈ باسکٹ کے طور پر بھارت پوری دنیا میں جانا جائے اس طرح کے اتپادکتہ بھارتی کسان کی ہو اس دشاہ میں یہ ایک اہم قدم بھی ہوگا انہوں نے راشتری ایک کلیٹ نگرانی پرنالی یعنی کی این پی ایس ایس کا بھی یہاں شبارم کیا ہے اور کارکرم میں کسانوں نے بھی شرکت کی ہے کرشی منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ کسانوں کو پراتھمکتہ دینے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے کئی اہم قدم بھی اٹھا ہے اور اس کے لیے پردھان منتری دھنیبات کے پاتھ رہے ہیں ساتھی کہا کہ پچھلے سرکاروں نے ستنترطہ دیوس کے موقع پر کسانوں کو آمنتریت نہ کرنے کے بھول کی تھی اور اب اس کارکرم میں کرشی منتری خود کرشی راجی منتری رامنا تھاکور بھاگرد چودھری کے ساتھ ساتھ آئی سی آر کے مہانے دیشک ہیمانشو پاتھک بھی شامل ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اب اس دشاں میں کچھ نئے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی کڑی میں ہوگا یہ بہت خاص کارکرم کسانوں کے لیے کسانوں کی بات آپ کی اس اہم مدد پر کیا ہے رائے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں موسیقی